جناب آپ سب کو میرا بہت بہت آداب میں نے سوچا آج آپ سے بات کرلوں ہمارے پاکستانی ڈراموں کی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آج سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو ہمارے ڈرامے جو اتنے اچھے ہوگا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ جب آٹھ بجے ڈراما شروع ہوتا تھا تو اس وقت جو ہے لوگ اپنا دکانے بند کر دیتے تھے اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے کوشش کرتے تھے کہ گھر پر پہنچ جائیں اور ڈراما جو ہے آٹھ بجے جو گھر پر بیٹھ کر اپنی فیملی آلوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ سکے ہیں لیکن آج سے دس پندرہ سال پہلے بھی بڑے اچھے ڈرامے آیا کرتے تھے جن میں کنٹینٹ ہوتا تھا اسٹوری ہوتی تھی ہومر بھی ہوتا تھا کوئی نے کوئی ان میں سبق بھی ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ وہ ہماری جو زندگی ہے اور ہمارے جو کلچر ہے اور ہمارے جو سراؤنڈنگز ہیں اس کی کوئی کہانی نہیں ہے کوئی کوئی اس میں میسیج بھی ہوتا تھا اور دیکھ کر بندے کا دل خوش ہوتا تھا اور پھر وہ آستہ آستہ کرتے کرتے ہم لوگوں کی جب بہت زیادہ تعریف ہونے لگی بائیڈر کے اکراس بھی اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں فلم انڈسٹری جو ہے وہ تو پیچھے چلتی گئی چلتی گئی اور پھر وہ اس جگہ پر جا کر پہنچ گئی جہاں آل موسٹ وہ ختم ہو گئی تھی میں فیلال صرف ڈراموں کی بات کرنا ہوں اب پہلے تو جب فلمیں ہمارے بری بنتی تھی اور لوگ کہتے تھے بھئی آپ یہ ایسی فلمیں کیوں بناتے ہیں اور اس میں یہ کیا ہے اور پنجابی فلمیں آپ کیوں بناتے ہیں اور اس میں جٹ دا کھڑاک ہوتا ہے اور ایسے ایسے گانے ہوتے ہیں اور کھیتوں کے اندر دھمال پڑتی ہے اور زور زور سے ٹھمکے لگاتے ہیں لوگ پھر ہمارے بھی جو ایسے ہوا کرتے تھے میں وٹنیس ہوں لوگ جو ہے گھر سے کوئنس لے کر آیا کرتے تھے اور وہ جب کوئی ایسا گیت جو ہے وہ آتا تھا تو باکہ دے وہ کوئنس جو ہے وہ اسکرین کی طرف پھینکا کرتے تھے اور جہاں پر اسکرین جو ہیں وہ دیواروں پر بنایا جاتے تھے مطلب کچھی یا پکی دیواروں کے اوپر سفید چونہ کر کے اور اسکرین بنایا جاتا تھا وہاں پر تو باکہ دے وہ کوئنس جو ہے وہ دیوار کے اوپر زور سے مارے جاتے تھے تو پھر آگے وہ فرنٹ روز میں بیٹھنے حالے بچے جو ہے وہ مووی تو ہو گئی اپنی طرف وہ جا کر اور اس اسٹیج بنا ہوتا تھا چھوٹا تھا اس پہ جا کے وہ کوئنس جو ہے وہ کلیکٹ بھی کیا کرتے تھے تو اس وقت تو بلیم کیا کرتے تھے بھائی ہم موویز جو ہے اس میں رسک کیسے لیں کیونکہ کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایسی موویز ہوں اور اس طرح کیوں یہ تو بات مناسب نہیں ہے یہ کہنا کہ ہماری عوام جو ہے وہ ایسی تھرڈ کلاس فلمیں دیکھنا چاہتی تھی یا لیکن ابھی ڈراموں کے بارے میں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ ایسے ڈرامیں کیوں بناتے ہیں ایک جیسے ڈرامیں کیوں بناتے ہیں کوئی ایک ڈراما ہٹ ہو جائے اور اچھا ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو بھی ڈراما بن رہا ہوگا تو اس میں گھما پھرا کے کوشش تو یہ کی جائے گی کہ وہ لڑکا جو ہے اس کو بھی دوبارہ کاس کیا جائے یا دوبارہ اسی جیسا کوئی لڑکا جو ہے اس کو کاس کیا جائے لڑکی بھی ویسی کاس کیا جائے کہانی بھی تھوڑی بہت آگے پیچھے کر کے ویسی ہی ہو جو کہ پچھلا ڈراما بہت لوگوں نے پسند کیا تھا اچھا تھا تو دوسرا بھی پھر ویسی بنایا جائے اور اس وقت جو صورتحال ہے میں خود جو ہے پاکستانی ڈراموں کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں کیونکہ کچھ ڈرامیں واقعی کچھ لکھنے والے کچھ ڈریکٹرز ایکٹرز تو ہمارے کافی حد تک موسلی سب اچھے ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہفتے میں صرف دو ڈرامے اس وقت ایسے ہیں جن کو میں ریگولرلی دیکھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی ڈراما جو ہے میں دیکھتا ہی نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے ہمارے کتنے چینلز ہیں جو ڈراماز جو ہیں ان کو ٹیلیکاس کرتے ہیں سات بجے الگ آ رہا ہے آٹھ بجے دوسرا آ رہا ہے ایک نو بجے آ رہا ہے اب دس بجے کا تو مجھے پتا نہیں آتا بھی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کوئی آتا ہو اس پیشل ڈرامے الگ بنتے ہیں اور جو نیوز چینل ہیں ان کے اوپر بھی بتانی کتنے پروگرامز بن رہے ہیں لیکن آپ ان میں اگر کنٹینٹ دیکھیں اور تو بڑی مایوڈسی ہوتی ہے اب میں جو دو ڈرامے اس وقت دیکھ رہا ہوں ان میں ایک تو میرا اکھال ہے وہ ڈراما ہے جس کا نام یوں ہی ہے وہ اس میں بھی چلو کچھ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلو سلو جا رہا ہے یہ ہے وہ لیکن آندہ ہول جو ہے وہ پھر بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور دوسرا ڈراما جو ہے وہ کچھ انکہی ہے وہ تو کافی عدت تک اچھا ہے کیونکہ اس میں ہیومر بھی ہے اور کافی پازیٹیو جو ہے ایک میسیج بھی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ موویز کے لیے تو وہ کہا کرتے جناب ہمارے مووی فلاب ہو گئی تو ہمارے اتنے کروڑ روپے ہم لگاتے ہیں وہ پھر ایسے ہو جائے گا پیسے ہمارے ڈوب جائیں گے اب ڈراموں کے لیے وہ ایکسکیوز یہ پیش کرتے ہیں کہ سب ڈرامے اگر ہم ایسے بنائیں کہ جو لوگ نہ دیکھیں اور ان کی ریٹنگ نہ آئے تو پھر جو یہ ہوگا کہ وہ ہمیں ایڈوٹائزمنٹ نہیں ملے گی تو پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا تو بھائی جو اچھے ڈرامے وہ بھی تو لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ اچھے ڈرامے کیوں نہیں بناتے ہیں میں آپ کو پریزات کی مثال دیتا ہوں تو آپ اس اس قوالیٹی والے ڈرامے کیوں نہیں بناتے ہیں اس کو بنانے میں آپ کو کوئی پرابلم ہے یا رائٹر نہیں ہے ہمارے ملک میں رائٹر تو بہت اچھے اچھے لکھنے والے ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا آپ کو بھی پتا ہے جن لوگوں کو شوق ہے کہ پاکستان کے اندر لکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ با کہتے ہیں ہم کافی اچھے جو اسکرپٹ وغیرے لکھ کر لے جاتے ہیں اور جو پروڈیسرز ہیں ان کو دکھاتے ہیں یا جو چینلز ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آج کل جو ہماری عوام جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ڈرامے پسند نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس طرح کے ڈرامے پسند کر رہے ہیں جس کے اندر ہم جو ہے وہ خاتون کو ہمیشہ مظلوم دکھائیں اور پھر اس کو روتا ہوا دکھائیں وہ روتی رہے اور اس کو یہی سبق دیں کہ بیٹا تو سبق سبر کر آخر تک سبر کر آخر تک سبر کر اور آخر میں وہ تیری جو ظالم ساس ہے اور تیرے جو ظالم جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں سب تیرے ساتھ وہ زیادتی کر رہی ہے وہ یہاں تو کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں جو ہے لنگڑے ہو جائیں گے ان کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی یا تیری ساس جو ہے وہ اندھی ہو جائے گی یا کسی کی جو ہے ساس جو ہے اس کو کینسر ہو جائے گا وہ پھر آخر میں مافیا مانگتی پھرے گی مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو آپ نے یہ میسیج نہیں دینا کہ وہ اپنے حق کے لیے یا اپنی رائیڈ بات کے لیے وہ بات کر رہے اس کو آخر تک رولائے رکھنا ہے تاکہ ہماری جو لڑکیاں اور خواتین جو ہے وہ بھی ڈراما دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ روتی رہیں اور ہمارا ڈراما جو ہے وہ ہٹ ہوتا رہے آپ اس پٹری سے جو ہے وہ ہٹنا نہیں ہے اب مجھے بھی پتہ ہے کہ میرے کہنے سے کسی کو کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہو جانا لیکن بس ایسے ہی دل کے اندر ایک بات تھی یا آپ یہ سمجھے کہ بھڑاس تھی تو میں نے کہا تھوڑی سی بھڑاس جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اب اس کے مجھے پتہ ہے کہ میرے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیشلی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے میری بات سے وہ اگری نہیں کر رہے ہوں گی کیونکہ اگر میں ان سے اب بھی اگر پوچھوں کہ اپنے فیبریٹ ڈراماز جو ہے ان کی لس مجھے بھیجے جو آج کا ٹریلی کاس ہو رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے دھڑا دھڑ یہ بہت اچھا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اس کے اندر وہ اچھا ہے اس کے اندر یہ اچھی ہے کسی اور جو ہے بھو لڑکی جو ہے ان کو وہ لڑکیاں آشی لگتی ہیں اور ہماری یہ لوکی نے ان کو جو ہے وہ ان کے لڑکے ہوتا ہے کہتا ہے یہ لڑکا اچھا ہے بھئی لڑکا اچھا ہے لگن ڈرامہ تو اچھا نہیں لڑکے کو ہم کیا کریں بھو سارے ٹرامے میں لڑکے کو ہی دیکھتے رہیں یا سارے ٹرامے میں اس لڑکی کو دیکھتے رہیں ہوئے اس نے سنڈل کے سے پہنے ہا ہے اس نے ڈریسز کہا اپنا اس نے ناکھوں کو کیا کیا ہوا آنکھوں کو کیسا کیا ہوا تو بہرحال اب یہاں تو ہو سکتا ہے ہمارا ٹیسٹ جو ہے اس عمر میں آ کر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے یا واقعی ڈرامے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اب چلے موویز کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں موویز جو ہے وہ ہماری بالکل بیٹ میں تو آپ کو پتہ ہے معاملہ جا کر زیرو پر پہنچ جیا تھا اور تقریباً لاہور کی فلم انڈسٹری اور کراچی میں تو کوئی پہلے تھی نہیں تو تقریباً موویز بننا ہی بند ہو گئی تھی اس کے بعد پھر وہ کراچی سے دوبارہ سٹارٹ ہوا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شویب منصور صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مووی بنائی تھی شان کو لے کر اور اس کا نام جو ہے میرے ذہن سے سلپ ہو رہا ہے لیکن بہت اچھی مووی تھی میں نے دیکھی تھی اس کے بعد انہوں نے بول بنائی تھی تو وہ دونوں موویز بہت اچھی تھی اور اس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا لیکن اس میں بھی پھر ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ کراچی کی فلم ڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں بس ان کو یہ ہو گیا کہ سارے وہ جو ایکٹرز ہیں اور ڈائریکٹرز ہیں وہ جو ہمارے ڈراما بنانے والے ہیں بس آپ ان کو ہی لیں اور اسٹوری جو ہے اس کو بس وہ شروع میں ایک دو کامیڈی بنائیں انہوں نے وہ ہٹ ہو گئی تو اب وہ ہر مووی جو ہے اس کو اس طرح بنانا ہے کہ اس کے اندر کامیڈی ہو اس کے اندر جگت بازی ہو اور اس کے اندر وہی لیکن اس کے اندر کچھ موویز اچھی بھی بنی ہے میں اقرار کرتا ہوں کچھ موویز اچھی بنی تھی تو اب وہ کوشش جو ہے سیریس قسم کی کوئی نہیں ہو رہی ہے کہ موویز کی کوالٹی جو ہے اس کو بھی کس طرح اپگریڈ کیا جائے لکھنے والے تو بہت اچھے ہمارے پاس ہیں ڈائریکٹرز بھی اچھے ہیں اب جو کراچی کی اس کے اندر بھی ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن آپ کو بھی پتا ہے بہت اچھے اچھے ڈائریکٹرز ہیں رائٹرز بھی بہت اچھے ہیں ایکٹرز بھی بڑے اچھے ہیں لیکن آپ اس کو اس طرح تو نہ بنائے کہ سینما میں جب آدمی اتنے پیسے کر کے اپنا ٹائم جو ہے وہاں جائے سینما میں تو اس کو فیل ہو جیسے مووی شروع ہو تو اس کو فیل ہو کہ میں دوبارہ ایک ڈراما ہی دیکھ رہا ہوں فرق صرف یہ ہے کہ بڑے سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوں اور ان موسکلی سینما میں وہ قوالیٹی سا جو وائس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تو گھر میں کم سے کم ٹی وی پر بیڈے ہوئی ڈراما میں آپ کو آواز تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے اب لاہور کی فلم ڈسٹری جو ہے دوبارہ اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا لیکن وہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے تو انہوں نے پھر پنجابی فلم میں جو ہے بنانا شروع کر دیا میں کوئی پنجابی فلم یا لینگویج کے خلاف نہیں ہوں مجھے خود جو ہے پنجابی لینگویج بہت اچھی لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے اب اس کے کئی ریزنس بھی ہیں پرسنل ریزنس بھی ہیں اور سرائکی شاعری اور پویٹری اور لینگویج دونوں بہت سویٹ ہیں بہت اچھی ہیں پنجابی میں بھی بہت اچھے اچھی موویز بنائی ہیں اب وہ شان ہے اور ان کی ایک بھتیجی ہیں اور ایک شاید بیٹی بھی ہیں تو ڈائریکٹر کا کورس کر کے آیا ہے ان کا ایک بھتیجہ ان کا بھائی جو ہے وہ بھی انوال ہو گئے ہیں اب یہ فیملی تو جو ہے وہ ریاض شاید صاحب کی ڈیفینیٹلی اس کے اندر تو پڑے لکھے لوگ ہیں اور ان کی جو تھرڈ جنریشن ہے ریاض شاید صاحب کی شاید کے جو بیٹی جو آ رہی ہیں آگے اور ان کا بھتیجہ اور بھتیجی آگے جو آ رہے ہیں تو وہ تو بڑی ایک پازیٹیف سائن ہے لیکن پھر اصل بات پھر وہیں پر ہو جاتی کنٹینٹ کی بات ہوتی ہے اب یہ ضروری نہیں کہ ہر مووی کے اندر آپ نے ایکشن مووی بنانی اور شان جو اس کو اسی طرح بنانا ہے کہ وہ کہ ہر مووی کے اندر جا کر جو اس نے وہ ٹیرریسٹ جو ہیں ان کو پکڑ کے لانا ہے لندن سے پکڑ کے لانا ہے باہر سے پکڑ کے لانا ہے یہاں پر بھی جو ہے آپ کو بہت اچھی اسٹوری بنا سکتے ہیں بہت اچھی کہانی جو بنا سکتے ہیں پرانی موویز جو ہیں ان کو آپ ریمیک کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر دیکھیں کتنا بڑا ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ان کی تامل موویز ہوتی ہیں یا تیلگو موویز ہوتی ہیں جو کہ آل ایڈی چل چکی ہوتی ہوتی ہے اور ہندی میں ڈب ہو کر بھی چل رہی ہوتی ہے اس کے باوجود دوبارہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنی مین لینگویج جو ہندی میں بناتے ہیں یا آپ اردو میں کہیں اس میں بناتے ہیں تو ہمارے یہاں پر کیوں نہیں بن سکتے ریاض شاہ صاحب کی بہت اچھی پرانی موویز ہیں وہ دوبارہ ہم اس کا ریمیک کیوں نہیں بنا سکتے جیسے میں ایک مووی ہے بہشت جو ہے جو ندیم اور اس کی نشو کی مووی تھی اور بہت زبردست اس کا ٹاپک بھی سارے ڈائیلاگ بھی تو سارا کچھ تو موجود ہے شان کے باس تو آپ اس کو دوبارہ ریمیک کیوں نہیں کر سکتے بہت اچھے ڈائریکٹرز کو لے کر اب یہ ضروری نہیں ہے کہ شان اگر مووی بنائے تو اس نے خود ہی ڈائریکٹر بننا بہت اچھے ڈائریکٹرز دوسرے بیٹھے ہیں یہ جاب آپ ان کو دے دیں ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ تھا میرا آج کا چونکہ میرا اپنا شوق ہے ڈراماز کی طرف اور موویز کی طرف آپ کو پتا ہے موویز جو ہے وہ تو میری ویکنیس ہے اور اب اس میں آپ کو اس طرح بنا دوں اب کل جو ہے وہ فرائیڈے ہے تو یہاں پر جو ہے وہ مووی لگ رہی ہے کسی کا بھائی کسی کی جان اب وہ سالبان خان میرے فیوریٹ ایکٹر تو نہیں ہے لیکن اب مووی اچھی لگ رہی ہے مجھے نہیں پتا کیا ریپورٹ آئے گی فیال تو ایسے ہی لگ رہا ہے میرا اپنا اندازہ تو ایسے ہی ہے فیفٹی فیفٹی ہوگی تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر لیکن پھر بھی دیکھیں گے اور پھر میں آپ کو بتا ہوں گا آگے کی بات تینکیو سو مچ فر وچنگ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی سبسکرائب کر دیں اس میں آپ کا خرچہ نہیں ہوگی سر آپ سے کوئی پیسے ویسے نہیں بھانگ رہے ہیں بھائی نہ سر کو کوئی پیسے ملنے ہے ویسے دلکش ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور فیملی سے شیئر کریں لائک کر دیں اور کبھی کبھی کمنٹ بھی کر دیا ہے کبھی کبھی کچھ اچنب بھی لوگ بھی کمنٹ کر دیتے ہیں وہ بتاتے نہیں مجھے پتہ بھی نہیں ہوتے کہ بھائی صاحب وہ کون ہے بھائی صاحب ہے یا کوئی خاتون ہے پتہ پتہ ہوتا نہیں تو ساتھ بتا بھی دیا کریں کہ بھائی آپ کہاں پر رہتے ہیں یا کون ہے تو اچھا لگے گا لیو آل گاڈ بلیس تینکیو